میری بڑی بہن عائشہ ربین آمینا کارپیٹر فتح حاضر مائمود اینجینئر صاحب کارپیٹر ممبر جناب یوسف خان صاحب سینئر ابتدائی مندز اتحاد المسلمین میرے ساتھی کارپیٹرز یہاں پہ موجود تمام سرگم کارپیٹر مندز اتحاد المسلمین ابتدائی مندز اتحاد المسلمین سب سے پہلے دل سے آپ سب کا شکر بزار ہوں کہ آپ سب نے بہت کم وقت میں اس میٹنگ کے لئے آپ کو طلب کیا گیا اور آپ سب یہاں پر شکر کیے اپنے خیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا میں تہہے دل سے آپ سب کا شکر بزار ہوں وہی پہ میں صدر ملیس کا شکر بزار ہوں جنہوں نے ہمیں پھر سے جعفر حسین میراج صاحب کی طور پر ہمیں اعمل امیدوار ہم کو دیا آپ سب جانتے ہیں ہم الیکشن کا انتخابات کا وقت ہے اور ہر کوئی اپنا امیدوار الانتخابات میں اتانتا ہے اور آپ کے اسام میں ملیس اتحاد المسلمین نے جو امیدوار آپ کے درمیان میں رکھا کوئی ایسا امیدوار ہے جو ہر وقت نوار کے درمیان میں رہتا ہے جعفر حسین میراج صاحب کوئی دارف کے موتاج نہیں آپ خود جانتے ہیں اگر کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں تو آپ خود پل سے روبرو ہو سکتے ہیں وہ خود صبح کے گیارہ بجے سے دو پر کے دو بے تک داروسلام علاقوان کے لیے موجود ہوتے ہیں پھر وہاں سے وہ قریباً شام کے چھے بھائے تک اپنی آفیس میں آپ انہوں کے درمیان میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کے مسائل کو سمجھا جاتا ہے آفیسرز کو طلب کیا جاتا ہے اور آپ کے مسائل حل کرنے کی پرزور کوشش کی جاتی ہے چاہے جعفر حسین میراج صاحب اسیملی میں کئی مدتوں پر نام پر لی کے جو بھی مسائل تھے آپ نے دیکھا انہوں نے بے باگی اسیملی میں ہر ایک ملتے کو اٹھایا چاہے وہ ایڈیوگیشن کا ملتہ ہو چاہے وہ ہلک کا ملتہ ہو چاہے وہ مائنورٹی فائننس کا ملتہ ہو چاہے ہر ایک ملتے پہ آپ کی اور ہماری بے باگ آواز بن کر جعفر حسین میراج صاحب نے نام پر لی میں ہماری آواز بلند کی وہیں آپ جب جانتے ہیں یہ جو اقترائی ملس دلمتبدید کی میڈنگ ہو رہی ہے یہ احمد نگر حلقے کی وہ رہی ہے اور میں یہ بے فکری سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آج جو یہاں پہ ٹھہرے ہوا ہوں مجھے جب پہلی بار کارپیٹر منتخب کیا گیا تھا مجھے اے اور ڈپٹی میں فرق نہیں معلوم تھا میں آج جو ٹھہرے ہوا ہوں آج جو نمائندگی کر رہا ہوں وہ وہی آپ بھی صدر مسلمدین تھے جنہوں نے مجھے اونی پکڑ کر بلدیا بتائی وہی صدر کی ابتدائی مجلس تھے جنہوں نے مجھے اونی پکڑ کر ہر ایک پہلو بتایا اور ایک کام میاں کو افیٹر بنایا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ احمد نگر میں جو بھی ترخیتی کام ہوئے ہیں وہ کوئی شخصیت کی بنیاد میں ترخیتی کام نہیں ہوئے ہیں میں یہ بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ہر ایک ابتدائی صدر مسلمدین کی بے باقیادت تھی نیڈر بیر بے باقیادت تھی جو اپنے اپنے علاقے کے ترخیتی کام ہمارے برمیان میں لے کے آتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ اس کی نوائدگی کی جائے اور ہم نے کروڑوں روپے کے ترخیتی کام ہر خلقے میں کرائے ہیں یہ ہے ابتدائی صدر مطمدین کی تاخر یہ ہے سرگرم کارکن مجلس اتحاد المسلمین کی تاخر اس لئے صدر مجلس کہتے ہیں کہ ایک کورپریٹر اور ابتدائی صدر مطمدین کے بیش میں میں کوئی فرق نہیں دیکھتا صدر ہماری آواز ہے اور اس کی دیر کی ہٹتی ابتدائی صدر مطمدین ہے آپ کے مشورے سے آپ کی محنت سے آپ کی چتو جہد سے جماعت کامیاب ہوتی ہے نہ کہ نوائدگیوں سے کامیاب ہوتی ہے آپ جو پیپاک طریقے سے جو محنت کرتے ہیں جماعت کے صدر کے لئے جو پیپاک محبت آپ کے دل میں ہے اسی بلزبت پر جماعت کامیاب ہوتی ہے احمد نگر میں ہمیشہ ایک بھاری اکسیریت سے ہم نے کامیاب ہوتی حاصل کی چاہے وہ کارپیٹ الیکشن ہو چاہے وہ ایم ایل ایلیکشن ہو ہمیشہ ہم نے منلس اتحاد المسلمین کو ایک بیباغ لیٹ دی ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ بے شک کئی مسائل ابھی بھی ہمارے درمیان میں ہوں گے کئی مسائل ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہوگی مگر جماعت کی سب بلندنسی سے بڑے مسائل نہیں ہے بے آپ کے درمیان میں انتخابات میں آپ کے اور ہمارے درمیان میں آ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے جب مصطفیٰ کا معاملہ تھا یہ لوگ کہا تھے مصطفیٰ کا معاملے میں وہ جماعت ہی تھی جس نے بے باق طور پر ان کی نمائدگی کی اور وہاں پر انصاف دلانے کی کوشش کی اس کا ثبوت یہ ہے آج شفاعت ہمارے پیچ میں ایک بے باق ابتدائی کے طور پر موجود ہے اور جماعت پر یقین کر کے ہمارے درمیان میں بڑے رہے ہیں یہ منلس کی خیالت ہے یہ لوگ جب کہا تھے جب حول کا خطل ہوا تھا کٹے کے اوپر جب یہ نظر نہیں ہے وہ منلس اتحاد المسلمین کی بے باق قیادت تھی جو آپ کے درمیان میں تھی ان خاتلوں سے مخابلہ کیا گیا ان کو چھیل کو بھیجا گیا پی ڈی آئک دالا گیا یہ کسی اور نے نہیں منلس اتحاد المسلمین نے کیا صادق بھل کی آج یہ موجود کی یہ بتاتی ہے کہ منلس اتحاد المسلم نے ان کو بے باق قیادت پر بھروس آئے اور منلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ہے منلس عوام کے درمیان میں رہ کے کام کر دی ہے بے شک میں مانتا ہوں لا اتفاقیہ ہوں گے بے شک میں مانتا ہوں کہ ابھی کچھ کام باقی ہوں گے بے شک میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی مسائل ابھی حل کرنے ہوگے مر یہ مسائل بے شک آپ اور ہم مل کے ختم کریں گے نیافر حسین میرا صاحب کی خیالت میں کئی مسائل حل ہوئے اور بھی حل ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی آپ سے عدوان گزارش یہ ہے کہ احمد نگر ایک وخر ہے منلس اتحاد المسلمین کا اور اس وخر کو ہمیں اور بے باق طور سے آگے بڑھانا ہے پچھلے وقت نو ہزار کی لیڈ احمد نگر سے دی گئے تھی جو میرے نظر میں بہت کم ہے میں یہ یقین چانتا ہوں آپ لوگ کے یقین ہے کیونکہ میں آپ کے درمیان میں بیٹھتے ہوئے آپ کے درمیان سے یہاں تک آیا ہوں میں یہ چانتا ہوں احمد نگر میں لہزار کی لیڈ بہت کم ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر اگر ہم حینت کریں اگر جد و جہت کریں اور آگے بڑھیں تو پندرہ ہزار سے زائد کی لیڈ احمد نگر سے منلس اتحاد المسلمین کو آم دیں گے چاہے کوئی بھی خسم سے لوگ آن دیجئے کسی بھی خسم سے یہ لوگ آئیں گے میں پہلے بھی کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں یہ لوگ آپ کے اور میرے نظر میں چپل پھڑا کے سے بڑھ کے نہیں ہیں ان کو جب کچھ آنا ہے کچھ لیں گے ہر خسم سے مخابلہ کریں گے جس خسم سے ان کو آنا ہے آن دیجئے جس خسم سے ان کا مخابلہ ہے کرنے دیجئے ہمیں ہماری وجود کی لڑے لڑنا ہے منلس اتحاد المسلمین کی لڑے لڑنا ہے اور ہمارے وجود کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا کوئی ہمارا مخابلہ نہیں کر سکتا آپ پہ ایک بے پاک پھروسہ ہے اور آپ پہ ایک بے پاک ایک ذمہ داری ہے منلس اتحاد المسلمین کی امید ہے آپ لوگ مشورہ دیں گے ایک ذمہ داری ہے